برداشت نہیں کریں گی کہ اتنی اگر خلاف ورزی ہوگی آرڈر کی تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اگلے پندرہ منٹ میں آپ وہ ویب سائٹ پر دیکھیں گے اس آرڈر کو کل ادم قرار دے دیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ فیل فور جو بیٹ سیمبل ہے پی ٹی آئے کو واپس دیا جائے اور اپنی ویب سائٹ پہ اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پی ٹی آئے کو یہ الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکے گا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی بتاتا چلوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ایک جو الیکشن بیس دنوں میں انہوں نے حکم دیا تھا وہ جو انٹرا پاٹی الیکشن تھا پی ٹی آئے کا وہ جس شخص نے وہ الیکشن جس شخص نے جو جو پی ٹی آئے کا کمیشنر تھا جو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں جنہوں نے الیکشن کروایا ان کی اپوائنٹمنٹ درست نہیں تھی اس لیے پی ٹی آئے کا انٹرا پاٹی الیکشن ہم کل ادم قرار دیتے ہیں اور چونکہ ہم نے انٹرا پاٹی الیکشن کو کل ادم قرار دے دیا ہے اس لیے ہم پی ٹی آئے کو سمبل نہیں دیں گے ہم نے یہ چیلنج کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سنگل جج ہائی کورٹ کے انہوں نے سننے کے بعد سٹے آرڈر دے دیا تھا اور کہا تھا کہ سمبل واپس کریں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ حکم نہیں مانا تھا اور اس کے بجائے ایک اپلیکیشن دے کے ایک دوسرے سنگل جج صاحب سے وہ سٹے آرڈر پھر ویکیٹ کر دیا تھا آج اور کل پوری بحث سنی ڈیویجن بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے اور وہاں ہم نے موقف اختیار کیا اور پیش کیا ان کے سامنے کہ الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ نہ تو الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ نہ جو پاکستان کا آئین ہے نہ کوئی قانون ہے نہ کہ کوئی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے ان سب کے تحت آئین کے تحت بھی الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے تحت بھی ججمنٹ کے مطابق بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی بھی پلٹیکل پارٹی کے الیکشنز کو دیکھے اور ان کو کل ادم قرار دے دے اور اس کے بعد ان کو سمبل نہ دے کیونکہ سمبل دینا ایک پلٹیکل پارٹی کا آرٹیکل سیونٹین جو ہمارا آئین ہے اس میں بنیادی حق ہے آرٹیکل سیونٹین کہتا ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آرٹیکل سیونٹین میں جو سمبل ہے وہ کسی پارٹی پلٹیکل پارٹی سے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اگر آپ سمبل ایک پلٹیکل پارٹی سے لیں گے تو آپ اس کو ایک طرح سے ڈس فنکشنل کر دیں گے وہ اپنی پلٹیکل ایکٹیوٹی ہی نہیں کر سکے گا وہ اپنے کینڈیڈیٹس ہی الیکشن میں نہیں ڈال سکے گا اس لیے وہ جو پارٹی ہے وہ بکار ہو جائے گی سو ہم نے یہ جب موقف اختیار کیا آج شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آج انصاف اور قانون کے مطابق جو پشاور ہائے کورٹ کی ڈیویجن بینچ ہے انہوں نے یہ بات مانتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئے کے جو آپ نے کل ادم قرار دیئے اس لیے آپ ان کا جو الیکشن سیمبل ہے بیٹ وہ فورن ویب سائٹ پہ ڈالیں ہم چیدے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارا مخالف بن گیا ہے اور وہ بے شک ان کا حق ہے وہ جائیں ہم وہاں بھی تیار ہیں بحث کرنے کے لیے فی الحال آج کے دن اس وقت جو میرا خالے دھائی بج گئے ہیں آج کے دن سیمبل پی ٹی آئے کا ہے اور پشاور ہائے کورٹ نے جسا میں نے پہلے بھی کہا اپنی جو انصاف اور قانون کے مطابق روایت ہے فیصلے کرنے کی اس کو قائم رکھا ہے اور ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں اور ہم آپ جو پوری قوم جو ہمارے لئے دعائیں کر رہی تھی اور اس کیس کو دیکھ رہی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی اس کا بھی شکر گزار ہیں ہائے کورٹ نے کہا ہے کہ دو دسمبر کے ایلیکشن کے ایزاوٹ کو ویب سائٹ پر ڈالو گا اور جو جس طرح قاضی انور صاحب فرما رہے ہیں ہائے کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ویب سائٹ پر آپ ڈالیں اس کو فوراں تو وہ سپریم کورٹ بے شک جاتے رہیں لیکن اس ججمنٹ کی انہوں نے کہا ہے کہ فل فور اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پندرہ منٹ بعد وہ آتا ہے ویب سائٹ پر کہ نہیں کیونکہ ورنہ یہ بہت سیریس کنٹیمٹ ہوگی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وقلہ تھے انہوں نے بحث اپنی کرلی ہوئی ہے انہوں نے ان کو پورا موقع دیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اور عدالت نے بھی اس کو نوٹ کیا کہ جو ممبر تھے اپنے آپ کو کہہ رہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں وہ بھی چاہ رہے تھے کہ سیمبل نہ ملے تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک پریٹیکل پارٹی کے ممبر وہاں بحث کر رہے ہیں کہ پارٹی کو سیمبل نہ دیا جائے تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہ سارا ایک کنسپیریسی تھی ایک کنسپیریسی کے تحت ہی یہ ایکشن دیا گیا تھا جی دیکھیں وہ تو ابھی پینڈنگ ہے وہ تو اس کا لہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا لیکن میں خلا ہے آج کے فیصلے کے بعد اب کوئی اور اور اب آج کے جب الیکشن ایک بار مانا گیا اور اس کے اوپر ہمیں مل جاتا ہے بلہ تو اس کے بعد باقی ساری چیزیں ایک طرح سے انفرکچس ہو جاتی ہیں جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا اور ہائی کورٹ میں میں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ سپریم کورٹ میں ہم گئے تھے سپریم کورٹ میں ہم گئے تھے ایک انٹیرم آرڈر کے خلاف لیکن چونکہ یہاں بحث سنی جا رہی تھی اور اس کا فیصلہ ہونا تھا تو میں نے کل ہی کمیٹمنٹ کر دی تھی کہ میں ویڈراؤ کر لوں گا سپریم کورٹ کا جو میں نے ویڈراؤ آج کروا لیا دیکھیں یہ میں ماننے کو تیار اب نہیں ہوں اب بہت ہو گیا بہت ہو گیا کیونکہ پہلا آپ کو یاد ہے جب آرڈر آیا تھا کہ سیمبل واپس ہمیں ملا تھا ایک انٹیرم آرڈر سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں مانا تھا تو ہم نے برداشت کیا اس کے بعد انہوں نے جو سیکنڈ آرڈر آیا اسے واپس لے لیا ہم نے قانونی کاروائی کی ہم نے اس کے اپیل کی لیکن اب دو دن کی بحث کے بعد آج ہائی کورٹ میں جب اناؤنس ہو گیا ہے سارے ان کے وقلہ تھے اور ان کی ٹیم بھی تھی پوری لیگل ٹیم الیکشن کمیشن کی ابھی اگر انہوں نے اگلے پندرہ منٹ میں اگلے پندرہ منٹ میں اگر انہوں نے الیکشن سیمبل نہ ڈالا تو وہ ایک کنٹیمٹ ہوگی اور اب پھر میرا خیال ہے قوم بھی برداشت نہیں کرے گی اور ہائی کورٹ بھی برداشت نہیں کرے گا اور عدالتیں بھی برداشت نہیں کریں گی کہ اتنی اگر خلاف ورزی ہوگی آرڈر کی تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اگلے پندرہ منٹ میں آپ وہ ویب سائٹ پر دیکھیں گے برداشت نہیں کرے گا برداشت نہیں کرے گا